سلام علیکم دوستو اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر تو آپ کا سٹیٹس یوکے میں لیگل ہے اگر آپ کے پاس انڈیفنیٹ سٹے ہے لیو ٹو رمین ہے اس طرح کی سٹیٹس ہیں یہاں آپ کے پاس بیٹش نشنلٹی ہے تو آپ کا اگر بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاں تو اس کو ایٹومیٹکلی نشنلٹی ملے گی اس کوئیسٹن کو تو آپ کلیر کر لیں دوسری بات کہ اگر آپ کے بچے کے پاس کوئی سٹیٹس ہے اور اس کے بہاب پہ آپ کو یوکے کی نشنلٹی یا یوکی کا سٹیٹس لیگل ملے گا ایسا ممکن نہیں ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ آپ بھی لیگل ہیں اور آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کو کی سٹیٹس ملے گا جس کی وجہ سے آگے والدین لیگل ہو سکیں گے اس وقت مجودہ جو یوکی کا قرون ہے اس کے مطابق ایسی کوئی بھی رائط نہیں رکھی گئی سپیشلی فارنرز جو بچے ہیں فارنرز جو والدین ہیں ان کا کوئی بھی اس طرح کا سٹیٹس ممکن نہیں ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکے کے دو لاز ہیں ایک لاز جو ہے وہ یوکی کا یورپی یونین کے باشندوں کے لیے سیرز اللینڈ کے باشندوں کے لیے ناروے یہ جو ممالک ہیں ان کے باشندوں کے لیے ہے اور ایک لاز جو ہے وہ کامن ویلت کنٹریز کے لیے ہے اور باقی جو لاز ہیں وہ نان کامن ویلت کنٹریز یعنی کہ تھلڈ کنٹریز کے بارے میں ہے ان تمام قوانین کے مطابق جو ہے وہ کسی صورت میں بھی آپ اپنے بچے کے سٹیٹس کے بہاب پہ اب یوکے میں کوئی بھی سٹیٹس حاصل نہیں کر سکتے کوئی سپیسیفک سپیشل کیسز کی صورت میں ایک الہدہ بات ہے جس میں میڈیکل بیس شامل ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آئے کہ آپ بچے کی بہا پہ والدان کو سٹیٹس مل سکے اور وہ یوکے میں لیگل ہو سکیں یہ تھی امپورٹنٹ انفرمیشن ملیں اس ویڈیو میں نئے اپ ڈیٹس کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ